ہیلو سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم لوگ سپیار کے بارے میں ڈیسکس کرنے جا رہے ہیں سپیار چپٹر تم لوگے گنیت پرکش بوکس کے کلاس 10 کے چپٹر 12 میں ہے تو پہلے ہم لوگ کو جاننا ہے کہ سپیار کیا ہے تو سپیار کے پرابلم کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ہم لوگ کو کیا چاہیے کیا جاننا ہے کہ سپیار کیا ہے سپیار ہے کیا؟ سپیار ایک سالیڈ 3D اوبجیکٹ ہے ٹھیک ہے؟ سالیڈ 3D اوبجیکٹ مطلب یہ ایک گول ایسے اوبجیکٹ ہے جو کی سالیڈ ہے ٹھیک ہے؟ تو سالیڈ مطلب ہم اگزامپل سپیار کا کیا دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بال بال مطلب کوئی سالیڈ بال وہ سپیار ہے اور کوئی فوٹ بال وہ سپیار ہے سپوز ہم لوگوں کا یہ سبھی طریقے کا بال سپیار ہوتا ہے اور کیا بولو؟ آئیرون بال وہ بھی سپیار ہے تو سپیار کیا ہوتا ہے؟ ایک 3D اوبجیکٹ جس کا کوئی ایج نہیں ہے مطلب کوئی vartices یا پھر کوئی سپیار میں نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ 3D اوبجیکٹ ہے مطلب اگر ہم لوگ normally یہ draw کرے تو پھر یہ کیا ہے؟ ایک normal circle ہے پر اگر سپیار draw کرنا چاہے تو سرکل میں کیا ہوتا ہے؟ سرکل میں کوئی سرکل کے اندر میں کچھ portion نہیں ہوتا ہے مطلب کوئی تمہارے ایسے اگر سرکل ہے تو سرکل ایک 2D اوبجیکٹ ہے جو صرف ایک گول ہے جیسے ring ring ایک سرکل ہے ring سپیار نہیں ہو سکتا جیسے کوئی bangles bangles بھی کیا ہے؟ bangles ایک سرکل ہو سکتا ہے پر وہ سپیار نہیں ہے سپیار نہیں ہے کیونکہ کیونکہ اس کے اندر میں کچھ سالیڈ سٹیٹ اس کا کوئی volume ہم لوگ نہیں بول سکتے کہ اس کا کوئی سالیڈ بھیتر میں portion ہے یا 3D shape نہیں ہے اس کا صرف x and y axis ہے اور سپیار اگر ہم لوگ بولے تو سپیار بولیں گے تو پھر کیسے draw کیا جائے گا؟ یہ اگر سپیار ہے سپیار کے اندر میں ایک پورچن ہے اس کے بھیتر میں تھے؟ کوئی بھی سپیار کے پورچن میں اس کے اندر کا ایک بھیتر میں ایک پورچن ہے مطلب اس کا بھیتر میں کچھ рکھنے کا کچھ سالیڈ چیز رکھنے کا کچھ سپیس جگہ ہوتا ہے تو یہ جو اندر میں اس کا پورچن ہے تو یہاں پہ ایک but پہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جو پوائنٹ ہے اس کا سینٹر ٹھیک ہے یہ میڈل میں جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ہوتا ہے اس کا سینٹر تو یہ سینٹر کیا ہے سینٹر جو ہے سینٹر سپیار کے اس باؤنڈری کے اوپر نہیں ہوتا ہے سینٹر ہے کوئی بھی سپیار سپس کوئی بول ہے اس کے بول کے ایک دم بھیتر میں جو پوائنٹ ہوتا ہے جو اس کا سینٹر بولے جاتے ہیں اور یہ سینٹر یہ سپیار کا جو باؤنڈری ہے سبھی باؤنڈری سے ایکوی ڈیسٹینٹ ہوتا ہے مطلب یہ سینٹر میں سینٹر is ایکوی ڈیسٹینٹ فرم دہ باؤنڈری آف دہ سپیار تو اس کو ہم لوگ کیا بول سکتے ہیں یہ آر آر مطلب یہ ہے اس کا ریڈیاس آف دہ سپیار سو دہ سینٹر is ایکوی ڈیسٹینٹ فرم دہ باؤنڈری آف دہ سپیار تو دہ دہ سینٹر فرم دہ باؤنڈری آف دہ سپیار آف دہ سینٹر ہے تو یہ بھی ریڈیاس ہے یہ بھی ریڈیاس ہے تو بھیتر میں پورا ریڈیاس میں جو ہے وہ ہوتا ہے ہم لوگوں کا کیا ڈیامیٹر ٹھیک ہے ڈیامیٹر مطلب ہم لوگ کیا جانتے ہیں تو یہ خود ایک سرکل ہو جائے گا بھیتر میں اگر ہم لوگ سپیار کو ایک پورشن کاٹیں گے تو یہ دیکھو یہ والا اگر ہم ایک سارفیس ہاف کر کے اگر ہم لوگ سپیار کاٹتے ہیں جیسے سنترا اورنجز اس کو اگر ہم لوگ اورنجز یا پھر موسم بھی جو بھی ہو اس کو اگر ہم لوگ بیچ میں سے کاٹیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ ایسے یہ ہاف ہو جائے گا بول کوئی اگر باٹی ہو جیسے اس کو بھی اگر ہم لوگ ایسے ہاف کاٹیں گے تو پھر وہ کیا ہے وہ ہوتا ہے ہاف سپیار سیمی سپیار یا سیمی سارکولر سپیار تو اس کے یہ پورشن ہے ایک سالیڈ پورشن ہوتا ہے سالیڈ پورشن کب ہوگا اگر ہم لوگ باٹی لے یا پھر بول لے تب یہ سالیڈ نہیں ہوگا پر اگر یہ کوئی آئیرون بول کا ہاف پورشن ہے تو آئیرون بول کا ہاف پورشن ابھی اس کے کیا ہوگا یہ سالیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ہم لوگ کیا بول پائیں گے کہ یہ بھی یہاں پہ یہ ہے اس کا سینٹر یہاں پہ اور یہ ہے اس کا ریڈیس تو یہ اگر ادھر بھی ریڈیا سینٹر سے اگر دونوں سائیڈ میں اگر جوائن کر دو تو یہ والا پورٹشن کیا ہے یہ والا پورٹشن تو سرکل ہی ہے تو سرکل کا یہ بیچ میں سے کیا جائے گا ڈائیمیٹر مطلب یہ بیچ کا والا جو لارجسٹ ہے ہم لوگ کیا بول سکتے ہیں وہ ہے اس کا ڈائیمیٹر which passes the cord passes through the origin of the sphere and touches to the both the boundary while is the ڈائیمیٹر of the sphere تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے obviously ڈائیمیٹر کیا ہے ہم لوگ جانتے ہیں d equals to 2r radius کا ڈبل ہوتا ہے تو یہ sphere کا کوئی ہوتا ہے کوئی ages نہیں ہوتا ہے تو sphere کو اگر ہم لوگ بیچ میں سے کٹ دیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا ایک ہاپ semi circular sphere ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو ہم لوگ hemispheres بھی بول سکتے ہیں یہ hemispheres اگر کوئی بول ہو تو مطلب ہاپ semi circular sphere جو ہے وہ اگر کوئی باتی یا پھر بول ہو تو یہاں کے یہ اوپر والا portion کھالی رہتا ہے کیونکہ بول کے اور باتی ہوتا ہے کیا اوپر میں تو کھالی ہوتا ہے اس کے اندر میں کچھ نہیں ہوتا ہے blank ہوتا ہے تو پھر یہ کھالی ہوگا پر اگر کوئی iron ball ہو یا پیس انترا ہو یا پھر موسم یا جو بھی ہو اگر وہ solid کوئی object sphere کو کٹو گے تو پھر یہ کیا ہوگا یہ ایسے solid ہوگا تو یہ ہے ہم لوگوں کا normal sphere کا concept ٹھیک ہے آپ اس کا کچھ formula ہے مطلب اس کا کیا کیا چاہیے ہم لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کیا sphere کا formula use کریں گے ٹھیک ہے دیکھو فاسٹ آئے گا curved surface area of the sphere carp surface area carp surface area مطلب یہ اگر sphere ہے تو یہ sphere کا یہ جو چاروں والا جو portion ہے مطلب یہ جو boundary بنانے کے لیے جتنا area ہے boundary میں وہ ہے اس کا carp surface area circular way میں جو ہے وہ ہے carp surface area تو اس کا formula ہے 4 pi r square area ہے اس لیے square unit ٹھیک ہے اب ہے next volume volume مطلب اس کے اندر کتنا metal ہے وہ ہے volume to volume کیا ہوگا اس کا volume ہے 4 by 3 pi r cube volume of the sphere اب area of the carp surface of the semi circular sphere semi circular sphere مطلب ابھی ہم نے کیا بھولی کہ یہ half اگر sphere کو بیچ میں سے کٹیں گے تو یہ semi circular sphere تو اس کا carp surface کون سا ہے obviously اس کا carp surface یہ والا portion ہے اگر یہ bowl ہے bowl مطلب باتی جو کٹوڑا ہوتا ہے تو اوپر کیا ہوگا یہ والا portion کھالی ہوگا تو یہ solid نہیں ہوگا تو carved portion صرف rounded portion ہوگا تو اس کا formula کیا ہے اگر total carp surface 4 pi square ہے تو اگر ہم half کٹیں گے تو اس کو کیا ہوگا half 4 pi پر اگر کوئی iron ball ہو یا پھر کوئی مطلب کیا بولو وہ سنترہ ہو موسم بھی ہو جس کا پورا یہ بھی solid ہے اگر ہم لوگ وہ کٹیں گے تو surface area کیا ہوگا یہ rounded بھی ہوگا اور circular area بھی ہوگا دونوں مل کے surface area ہوگا کیونکہ یہ بھی solid ہے یہ بھی solid ہے تو یہ area تو solid ہے مطلب یہ circle ہے تو circle لیے یہ پہ ہم لوگ کیا لکھیں گے pi r square اور یہ curved ہے اس کے لئے ہم لوگ لکھیں 2 pi r square curved والا کہا سے آرہا ہے اوپر میں formula semi circular area وہ اگر bolt ہے اگر وہ solid ہے تو circular بھی آئے گا اوپر circle بھی آئے گا تو پھر ہوگا 3 pi r square ٹھیک ہے آپ next دیکھو next کیا ہے volume of the solid hemisphere تو volume کیا ہے یہ پورا اگر sphere کا 4 pi 3 r square ہے تو volume obviously half ہو جائے گا اوکے اب باقی جو بچہ وہ ایک interesting سی ہے top formula volume of metal is required to make a hollow sphere hollow sphere مطلب جس کے اندر میں کچھ نہیں ہے پر اس کا تھوڑا thick ness ہے تو hollow sphere مطلب یہ ایک ہے یہ بھی دوسرا ہے پر اس کے اندر والا portion مطلب یہ والا portion خالی ہے پر solid کون سا portion ہے solid ہے only یہ والا portion solid ہے یہ ہے solid ٹھیک ہے hollow sphere مطلب جس sphere کا اندر میں پورا خالی ہوتا ہے کوئی بھی ball دیکھو گے اس کو بیچ میں سے کٹو گے دیکھو گے اس کا بھیتر میں پورا خالی ہے تو وہ ہوتا ہے hollow sphere تو hollow sphere میں کیا ہوتا ہے کچھ hollow sphere کا border ہوتا ہے وہ تھک نہیں آئے گا تو یہ ہو گا اس کا thickness پورا پورشن پورا خالی ہے تو جب ہم لوگ یہ ایسا sphere کا volume چاہیے تو volume مطلب یہ ہے یہ تو ہے ہم لوگوں کا sphere تو اس کا volume کیا ہوگا اندر میں تو کچھ نہیں ہے تو اندر والا portion تو نہیں ہوگا اندر والا portion تو نہیں ہوگا تو باقی volume کہا کہ اس کا volume اب اس کا volume آپ لوگ کیسے نکال یں یہ دیکھو یہ باہر کا x sphere جس کا ایک radius ہے suppose اس کا radius ہم لوگ لے رہے ہے میں ٹھیک سے ڈرائنگ کر لوں پہلے یہ x sphere مطلب یہاں پہ ہم لوگوں کا یہ outer یہ inner اگر ہم لوگ کا یہ بیج والا portion چاہیے تو ہم لوگ کیسے نکال لیں گے تو کیسے نکال ہوگے یہ تو اس کا center ہے تو باہر کا radius اگر r1 ہے اور suppose اندر کا radius r2 ہے ٹھیک ہے تو دونوں radius باہر کا مطلب outer boundary یہ outer boundary والا radius اور یہ بھیتر کا radius r2 تو یہ normal portion ہم لوگ کیسے نکال لیں گے یہ r1 کا radius لے کے جتنا volume ہے r2 کو radius لے کے volume کتنا ہے اس کا یہ بھیتر بھیلا volume اگر r2 کو radius لے کے ہم لوگ square بناتے ہے تو بھیتر کا volume اور r1 کو لے کے اگر ہم لوگ square کا volume بنائیں گے تو پورا کا volume تو پورا square سے بھیتر کا volume اگر ہم لوگ minus کر دے تو کون سا volume بچے گا باقی جو بچے گا یہ والا portion یہ ہے volume of the holosphere ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ دیکھو باہر کا boundary r1 اندر کا boundary r2 تو باہر کا formula کا volume کتنا ہوگا 4 by 3 pi r1 cube minus 4 by 3 pi r2 cube باہر کا minus اندر کا ٹھیک ہے تو 4 by 3 pi r common لے لگے کیا ہوگا r1 minus r2 whole cube تو یہ ہے اس کا formula ٹھیک ہے تو یہ formula کو صرف ہم لوگ چاہیے sphere کا کوئی بھی sums کرنے کے لئے garbed surface area area square unit volume volume 4 pi cube cubic unit surface of semi circular sphere and hemisphere half area half volume half and solid surface area is this portion solid so circle is area add so so this formula formula note down and keep it down راک لو